جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مین ملکان روڈ جو خیبر پتنکہ کی سب سے بڑی سڑک ہے اس پہ یہ اپسوسناک واقعہ فیش آیا ہے اور آپ دیکھ ستے کہ یہاں بہت سارے رسکیو کے ٹیم کے بہت ساری گاڑیاں ہی ہیں فولیس محکمے کی بھی تقریباً دس بارہ سیکیورٹی والے آئے ہیں اور یہ دیکھیں امبولینس فائر بریگیڈ اور یہ کرین یہ گاڑیاں گاڑیاں آئی ہیں یہ دوستو واقعی یہ فیش آئے ہیں کہ یہ آئل ٹینکر ہے اور یہ تقریباً تیس ہزار لیٹر ڈیزل اور فیٹرول سے بریگاڑی ہیں یہاں کے جو اینشہیدین ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک کار جو اس کے سامنے آئی اور یہ اس سائٹ سے جو اپنی سائٹ پہ جا رہی تھی یہ گاڑی دوستو آپ دیکھ ساتے ہیں کہ یہاں ایک گاڑیوں کی بڑی تعداد موجود ہیں جو سالک پہ جو تارکول وغیرہ کا کام ہوتا ہے تو یہاں اس کا جو فلان ہے وہ لگے تو یہاں بہت ساری گاڑیاں موجود ہیں ایک سائٹ پہ ایک بڑی مارکٹ اور فیٹرول پم بھی موجود ہیں تو ہدا نہ خفاست اگر اس میں آگ بڑک جاتی تو کافی نقصان ہو جاتا ہے جانی نقصان بھی اور کروڑا کا مالی نقصان بھی تو اس لئے یہاں کسی کو قریب جانے کی اجازت نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں دو منزلہ امارتیں ہیں مارکٹیں ہیں اور یہ دیکھے یہاں ایک ہوتل یہ فیٹرول فرم ہم نے پیٹرول فرم کے ملازم سے بات کی تو اس نے کہا کہ اس ٹینکر میں تقریباً تیس ہزار کے قریب فیٹرول ہیں لیٹر قریب پیٹرول ہیں اور اس میں کچھ تقریباً پانچ ہزار لیٹر پیٹرول اور باقی جو ہے وہ ڈیزل ہیں تو اگر اس میں کسی ایک شخص کی غلطی سے یہاں کروڑوں کا نقصان ہو سکتا ہے تو اسی لئے یہاں بہت سارے فولیس اور پائر بریگیڈ ریسیو کی گاڑیاں بھی آئی ہیں تاکہ کوئی اس طرح کا احمقانہ حرکت نہ کر سکیں قریب جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے اور دونوں سائٹ کی گاڑیاں ایک طرف پہ جا رہی ہیں دوسری سڑک مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے میں نے بھی کافی دور سے ویڈیو بنائی ہیں کیونکہ قریب جانے کی ایک تو اجازت بھی نہیں تھی اور ویسے بھی یہ حساس چیزیں ہوتی ہیں تو اس لئے موبائل استعمال کرنے سے بھی حطرہ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں بلکل مکمل طور پر سڑک کو بند کر دیا گیا ہے دیکھیں صرف فولیس اور مخکمہ ریسکیو جو ہے اس کے ملازمین وہاں موجود ہیں یہ اس کرین کو بولایا گیا ہے لیکن ریسکیو ٹیم کی طرف سے یہ دیکھیں کرین کر لیے تو ریسکیو ملازمین کی طرف سے اس کو کہا گیا ہے کہ آپ کسی بڑے ٹرین کی جنب بند بست کر دیں چنکہ یہ ٹرین جو ہے نا یہ اتنی مطلب کے وزن کو نہیں اٹھا سکتی ہیں بارش ہوئی ہیں اور اب ہلکی ہلکی بارش برس رہی ہیں شام مطلب کے رات آگئی لیکن ابھی تک کرین ٹیم کرین کو بولایا گیا ہے پیشاور سے جو یہاں سے تقریباً اسی کلومیٹر کے پاس لے پر ہیں تو جب او آ جائیں گے تب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ چھوٹی کرین اس کیم کیلئے ٹیک نہیں ہے کیونکہ اگر تولی سی بھی گاڑی پسل گئی یا روڈ سے پرگل گئی تو آگ بڑکنے کا خطرہ ہے مارا خودم ام باش فیلت ویس بردل ام قلبم امید ام جاش